صرف چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے خالق ازارہ صاحب نے ابھی ایک دو مہینے ہوئے چارج لیے یہ پریکٹس بلوچستان میں گزشتہ 45-50 سال سے جاری ہے جب سے شپ بریکنگ انڈسٹری بلوچستان میں آئی ہے میں آپ کو اس کا مرد الزام نہیں چاہ رہا تھا ایک غلط پولیسیاں چلتی رہی ہیں 20 سے 25 ہزار روپے جب آپ ایک بڑی شپ سے لیتے ہیں ٹن کے حساب سے جو بھی یہاں پہ شپ لنگر اداز ہوتا ہے جہاز وہ 30 ہزار ٹن 40 ہزار ٹن یعنی 60 ہزار ٹن سے بھی بڑے جہاز یہاں پہ آکے کبھی کبھی لنگر انداز ہوئے ہیں ٹائٹائنک جتنے اور ان کا اگر آپ فی ٹن کے حساب سے بھی اگر ایک ہزار روپے دو ہزار یا چار ہزار روپے پانچ ہزار روپے بھی رکھ لیتے دیکھیں یہ ریونی ہم اپنی سمندر اپنے ماحولیات اپنی افضائش نسل مچھلی کے افضائش نسل کے علاقوں کو جب تباہ و برباد کر رہے ہیں اس کے بدلے میں فائدہ کیا ملائے مزدوری وہاں کی امینہ ہی ملتی ریونیو اس کا جو ٹیکس ہے دیکھیں یہ بڑا کمپنیاں اس کا جو ٹیکس ہے یہ ساری شپ بریکنگ انڈسٹری سے متعلق کمپنیاں ائر ریجسٹرڈ ہیں کراچی میں ان کا سارا ریونیو ان کی ساری انکم اور آمدنی ٹیکس جو ہے وہ حکومت سندھ یا گورمنٹ آف سندھ کے کاتے میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے دیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ماحولیات قیمت میں بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں اور یہاں پہ جب انہوں نے ایک جواب دیا ہے مذر و خطرناک کیمیائی و ٹھوس کیمیائی سے مراد کیمیکل دنیا کے اندر کسی بھی جہاز کو یعنی جہاں سے وہ وہاں سے شپ بریکنگ کے لیے ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے اس کو انٹرنیشنل کلیرنس چاہیے نہ کہ آپ لنگرانداز ہوتے وقت کلیرنس چاہیے میں دیکھیں اس سے بلوستان کو تین فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس میں نمبر ایک بلوستان کا ریونیو انکریز ہو سکتا ہے نمبر دو امارا انوارمنٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم کریں تیسری یہ ہے کہ ہم یومن ریسورس اسکل ڈیولپمنٹ بھی اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت میں لایا بھی یہی تھا کہ لسبیلا جو ہے یا خاص کر گڑانی کا علاق سب سے زیادہ پس ماندہ ہے آپ ایک چوٹی سی کمیٹی دو رکنی آپ اس میں رہیں ہم دو اراکین ایک اور ڈال دیں سپیکر صاحب خود ہوں شپ بریکنگ انڈسٹری کے حوالے سے جو آج ساتھ ہوئے ہیں جو تیس چالیس سال میں اس کے فوائد اور نقصانات ہوئے ہیں یا اس پہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے انوارمنٹلی اور انٹرنیشنل جتے پریکٹس ہوئے ہیں شپ بریکنگ کے حوالے سے دنیا میں بڑے ممالک ہیں میرے خیال میں منسٹر صاحب آپ سے وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ خود بھی انوارمنٹ کے حوالے سے بڑا سنسٹی ہوئے ہیں تو آپ اس میں کمیٹی بنا دیں خود اس کو دوبارہ ری وزٹ کریں کیا اس سے بلوچستان کو فائدہ مل رہی ہے نہیں مل رہی اس میں یقینی طور پر جو تجاوزات ہیں وہ تو دوسری بات ہے جو سوالات ہیں سوالات کے جواب سے اگر مطمئن نہیں ہے اس طرح کے جوابات شاید آپ کو موصول ہیں آپ صرف یہ سولہ پوائنٹس پڑھ لیں انوارمنٹل پوائنٹ آف یو سے جہاں پہ مزرس حد کے حوالے سے جہاں پہ انوارمنٹ پالوشن کے حوالے سے وہ سارے ساری چیزیں سارے قدامات مطاعت گئے ہیں منسٹر صاحب میرے خیال میں بات کی رہی بات کمیٹی کی جہاں پہ کمیٹی نہیں آپ اس کو یقینی طور پر کام ہوگا